السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ ورلڈ چینل ہم آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ہیں ایک بہت ہی پیارے وظیفے کے ساتھ ایک عجیب طریقے کی لوگوں کے اندر جو ہے عادت پیدا ہونے لگ گئی ہے اور بڑوں کی وجہ سے یہ چھوٹوں میں بھی جانے لگی ہے اور وہ ہے بد زبانی کی گندی عادت یعنی کہ زبان کا غلط استعمال کرنا اپنے لہجس سے اپنے لفظوں سے لوگوں کا دل توڑنا یا پھر ان کو تکلیف پہنچ جانا تو ایسی بہت سے شکایتیں آئیں کہ جو ہے ہمارے گھروں کے اندر ہمارا بھائی یا ہمارا شوہر یہ سب یہ بد زبان ہیں ہمارا بچہ بد زبان ہو گیا گالیوں اس کی زبان پر رہتی ہیں اور اس کی زبان پر مطلب برے کلمات رہتے ہیں گندے کلمات رہتے ہیں تو کس طریقے سے ہم ان کو اس عادت سے باز کروائیں کس طریقے سے یہ عادت ان کی ختم ہوگی تو ان کے لیے یہ جو صورت ہے میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں قرآن پاک کی تیس میں پارے کی یہ صورت ہے جس کے شروعاتی کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمات ہیں یہ آپ نے یہ جو پوری صورت ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی شخص یا بچہ بہت زیادہ بد زبان ہو تو اکتالیس مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں انشاءاللہ العزیز اس کی بد زبانی ختم ہو جائے گی اور اس کے کردار اور صیرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی یہ آپ تب تک کرتے رہیں تقریباً گیارہ دن تو کریں کریں یہ عمل گیارہ دن تک اکتالیس بار کسی بھی وقت پڑھ کے پانی پر دم کریں اور اس کو پلا دیں جس کی بد زبانی جس کی زبان سے گالی ہیں تاکہ وہ اپنی پاک سیرت کے ساتھ زندگی گزارے تو یہ آپ اس کو پانی پلائیں انشاءاللہ العزیز شفا ہوگی اللہ عزوجلہ عمل کی توفیق دے اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ